جس کو ہنیف قریشی نے لکھا ہے اس کی سب سے آسان طریقے سے ہم سمجھ پڑھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ لکھا گیا ہے جس کے لئے سے ہمیں کنفرین ہوتی ہے کہ خونسا سین جو ہے وہ پہلے ہے نا چاہیے خونسا بعد میں کیونکہ یہ ایک شارٹ سٹوڑی ہے جو فلیش بیکس میڈوائیڈ ہے فلیش بیکس ہوتے ہیں آپ کی ماضی کی یادوں میں ان کی ایک جھلگ دکھانا پیچھے کی طرف ٹھیک ہے تو اس طرح تو یہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا سٹوڑی ٹیکسٹ کے اندر وہ ذرا ہوتی ہے میڈل ریک سے کہ آدھا سین جی ایس کی لائف میں گزر چکا ہے اور وہ ابھی کئیوں سے بات چروکا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے کریکٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ کریکٹرز پڑھیں گے تو میں سمجھ میں آئے گی پہلا رو بی رو بی کریکٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو بندہ ہے ابھی جوان ہے ٹھیک ہے اور اس کا امبیشن ہے کہ یہ ایکٹر بننا جاتا ہے اپنی لائف میں ٹھیک ہے سکسیسول ایکٹر اور یہ تھیٹر اور موویز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے سینیواز جاتا ہے موویز دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت پسند ہے سپیشلی اپنے فرنڈز کے پیرنس کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا بہت پسند ہے یعنی مچورٹی لیول جو ہے ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے کتنا مچور ہو رہا ہے یہ لوگوں کے پاسٹ ایکسپیرینس کو سننا زیادہ پریفر کرتا ہے رادر جان کے پابز اور پارٹیز میں جانا ٹھیک ہے یہ روب ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آرکی آرکی جو ہے بیسیکلی یہ ہیز بینڈ ہوتا ہے فلورنس کا فلورنس ٹھیک ہے اب یہ آرکی جو ہے یہ ایک بزنس من ہے ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو بزنس کے کاموں میں جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اس کو ٹائم بھی دیتا ہے لیکن زیادہ اپنے کاموں میں دیتا ہے یہ بہت زیادہ ٹریپس پہ اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اور ٹریپس پہ بڑی بڑی جگہوں پہ جاتا ہے اس کو ویلی سائیڈ فیلڈ سائیڈ ایڈیا یا پھر ویلیج ٹائپ جگہیں اس کو نہیں پسند نہیں نیو یورک بغیرہ میں جانا زیادہ پسند کرتا ہے بڑی بڑی اس کا سوچنے کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو آپ کی لائف ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے ٹھیک ہے لاغ ہونا ضروری نہیں ہے میری کوئی بھی ایسی شاتی جو آپ کو فائنینشیلی سیکیور کرے وہ آپ کو کر لینی چاہیے وہ آپ کے ہر ایک پرابلم کا حل ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی ہر ایک پرابلم کا حل ہی ہے کہ وہ کسی اچھ ہنسان کو ٹھول لے اور اسے شادی کر لے یعنی اس نے یہ نہیں بات کی کہ لاغ بھی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ آگے بہت زیادہ فیس کرتی ہے جب اس کو کسی گیر نہ محرم سے محبت ہوتی ہے یعنی روب سے آر او بی روب جو جس کی بات اپنے پہلے کی یہ اس سے محبت مطلع ہو جاتی ہے تب اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ لاغ اور میریج میں فرق ہوتا ہے اگر میریج میں لاغ ہوگا تو وہ ایک ہیپی میریج ہے ٹھیک ہے اگر لاغ نہیں ہوگا تو وہ انہیپی میریج ہے تو اسی طرح جب یہ روب سے محبت کرنے لاغ جاتی ہے تب یہ اپنی میریج کو بھول جاتی ہے اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے ایون تک کہ یہ اس کے ساتھ روب کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے تو یہ تک کریکٹرز کے بارے میں ٹھیک ہے اب ہم پرتے سمڑی کیا ہے سمڑی یہ ہے کہ یہ دونوں جوانا فلورنس وہ ایکٹرس رہ چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جوانا یہ روب یہ ایکٹر بننا چاہتا ہے ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک تھیٹر میں یہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جوانا یہ فلورنس جو ہے کریسائز کر رہی ہوتے کریکٹرز پر کبھی کبھی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھی جائبڑنگ کر رہی ہوتی ہے ان کی ڈیالوکس کو روپیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو تھیٹر میں پرفارم ہو رہی ہیں موویز بغیرہ یا پھر کوئی بھی بلے یا ان پر جوانا ریسپونس کر رہی ہیں ان کو ریکشن کر رہی ہیں ان پر کمنٹس کر رہی ہیں تو اب جو ہے اس کو روپ دیکھتا ہے اور روپ دیکھتے تو اسے نا یہ بہت مدد پسند آ جاتی اسی ٹیم ان کی دوستی ہو جاتی ہے یہاں اس تاکس ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا روپ جو ہے اور یہ یہ ایک سے دو مرتبہ اگسی سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تھیٹر میں ملتے ہیں اور پھر واپس میں یہ موویز کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں پھر کریکٹرز کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں پھر فلورنس جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ایکٹرز رہ چکی ہے وہ اپنا ایکسپیئینس شیئر کرتی ہے روپ کے ساتھ اور روپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن میرے میں ایکٹر بننے کی ابیلٹی نہیں ہے میں مجھے کوئی گائیڈ نہیں کرتا تو پھر فلورنس جوتی ہے وہ اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ تم نے ایکٹنگ کیسے کیسے کرنی ہے کیسے تم نے اچھا پرفارم کرنا ہے تمہیں ایسے ایسے لوگ جو ہے ملیں گے تو تم نے یہ چیز بھی کرنی ہے تو یہ وہ جو ہے نا اس کی ایسے ٹیچر کی طرح اس کو گائیڈ کر رہی ہے یہ انڈسٹری فیلڈ میں کیسے آپ نے جو ہے نا انڈسٹری جو ہے فیلڈ انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ساری چیزیں بتاتی ہے ان دونوں کی دوستی گھاری ہو جاتی ہے جب جب روپ جو ہے وہ سٹیج پہ کوئی بھی سین پرفارم کرتا ہے تو یہ اس کو اتنا دادہ اپٹی شیئر کرتی ہے جیسے کہ کوئی لور کسی کو کرتی ہے حالانکہ تب تک یہ فرنڈز ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ ایک دیسے سے محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں یہاں پہ فلورنس جو ہے وہ شروع میں بتاتی ہی نہیں روپ کیونکہ وہ میری رومن ہے ٹھیک ہے لیکن جب آہستہ آہستہ جو ہے یہ راز کھلتا ہے روپ کے سامنے تو اس کے بعد ان کی فیزیکل انٹیمیشن ہوتی ہے یعنی سے بنا دیا ہے کہ پہلے روپ کو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن جب اس کو یہ بتاتی ہے تو بلکل وہ بھی فور دا فیزیکل انٹیمیشن سیکس کرنے سے پہلے اس کو یہ ساری بات بتا رہی ہوتی ہے اور اس مومنٹ پہ تو انسان بہت کمزور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے کنٹرول بھی نہیں کر پتا اس کے سنسز میں ہی چیز نہیں جاتی ہے اس کے بعد میں بتا چلتا ہے ان کا بانڈ جو سٹرونگ ہو گئے اور پھر یہ دونے ایک دن پلان کرتے ہیں کہ ہم نہ ایک ایسے ویلیج سائٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائن سپینڈ کرنے کیونکہ یہ لوگ اتنے زیادہ ٹریپس پہ موویز پہ جاتے ہی رہتے تھے لیکن کبھی اکیلے نہیں گئے کیونکہ فلم انڈسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ایکٹر ایکٹریس ان کے ساتھ بہت سارے لوگ فلم بنانے کے لیے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو کبھی ٹائم نہیں ملا ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اس اس جگہ جائیں گی اب کیا ہوتا ہے فلورنس اکیلی نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے فلورنس جو ہے وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ میرا دل کا رہا ہے ایسی ایسی جگہ پہ جانے کو ٹھیک ہے وہ یہ بات نہیں بتاتی کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے وہ کہتا ہے فرنس کے ساتھ جا رہی ہے لیکن میرا دل کا رہا ہے میں اس ویلیج والی جگہ پہ جاؤں ٹھیک ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم ویلیج سائٹ پہ جائے کیا کرو گی وہ کہتا ہے کہ میں بچپن میں اس جگہ گومی پھیڑی ہوں مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے تو میں ادھر جانا چاہتا ہوں حالانکہ یہ جھوٹ بولتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب بھی یہ جھوٹ بولتی ہے اس کو ہاتھ میں ہاتھوں میں پسینہ آنے لگ جاتا ہے مطلب پوری باڈی میں پسینہ آنے جاتا ہے پر اسپائرنگ والی کنڈیشن اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جائے نا اس کا شوہر جائے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شرط ہے میں بھی ساتھ مانے چلوں گا جیسے یہ اکثر ٹور پہ جائے کرتے ہیں ٹریپس پہ جائے کرتے ہیں کٹھے تو شوہر کہتا ہے میں بھی تو آئے ساتھ چلوں گا تو یہاں پہ فلورنس اس کو منہ بھی نہیں کر پاتی تو پھر کیا ہوتا ہے جب سٹیشن پہ کٹھے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرین کے تھو جانا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سٹیشن پہ جب آتی ہے اپنی شوہر کے ساتھ اس کو روب دیکھ لیتا ہے روب جب دیکھتا ہے وہ بڑی افسردہ ہو جاتا ہے کہ فلورنس یہ تو اپنی شوہر کے ساتھ آگیا ہے میں اس سے کیسے بات کروں گا ہم نے تو یہ ٹریپلان اس لئے کیا تھا تاکہ ہم لوگوں کو ایک ٹائم مل جائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر سکے بات ایک دوسرے کو جان سکے تو یہاں پہ تو کام ملٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی وہ آتے ہیں سٹیشن پہ تو وہ اس کے سامنے والی سیٹ لے لیتے ہیں اور فلورنس بلکل اس کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور روب جو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب روب جل بھی رہا ہوتا ہے اندر سے اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اسی بات کی ویسے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں آیا ہے تو پھر وہ جو ہے نا واش روم کی طرف جاتا ہے تو اتنے زیادہ فلورنس بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے فلورنس اسے ساری بات بتاتی ہے یہ اسے غصے میں کہتا ہے کہ ساری ٹریپ جو ہے ہماری خراب ہو گئی ہے کوئی ٹور نہیں اب میں واپس جا رہا ہوں میں نے نہیں وہاں پہ جانا تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ تو وہ اس کو مناتی ہے اس کو کہتا ہے کہ میرا شوہر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرتا تو تم نے تیری ٹینشن نہ لو وہ ہم وہاں پہ جب پہنچیں گے تو میرا شوہر خود ہی وہ واپس چلا جائے گا اپنے بزنس کے سلسلے میں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو کام زیادہ پسند ہے اور وہ ان جگہوں پہ رہ بھی نہیں سکتا تو یہ ایک خوبہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پہ روب مان جاتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم جائیں گے اب ان تینوں کی منزل ایک ہی ہے انہوں نے ویلیج سائیڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اب وہ وہاں ویلیج سائیڈ پہ یہ تینوں جاتے ہیں تو ایک ہوتل لیتے ہیں ہوتل وہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے اور بائی چینس جو ہے نا رومز ہوتے ہیں ان کے آپ اس میں سائیڈ بائی سائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے دو رومز کے دمیان ایک وال ہوتی ہے کہہ لو تو اب کیا ہوتا ہے کہ روب جو ہوتا ہے نا بلکل ساتھ والے روم میں ہوتا ہے ان کے اور یہ ہزبنڈ وائف ایک روم میں ہوتا ہے روب جو ہے دوار پہ کان لگا کے ان ہزبنڈ وائف کی بات سن رہا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کہہ کے آ رہے ہیں کر کے آ رہے ہیں اس ٹنشن میں کہ فلارس جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ دونوں کی باتیں کونسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ یہ اب وہ یہاں پہ خود با خود اپنے آپ سے بھی بات کر رہا تھا روب کہہ رہا تھا ہے مجھے کوئی سن تو نہیں رہا خیر پکانا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح رات گزر جاتی ہے اگلی صبح ہوتی ہے تو اگلی صبح میں بات چلتا ہے کہ آر کی اور اس کی جو وائف فلارنس ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھ کے ان دوسری جانی بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو فلارنس وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ وائلی چیزیں پسند ہیں فیش فیش والی مطلب نہیں پسند تو جب ویٹرس اسی طرح جو ویٹرس جو ہے وہ روپ سے جب پوچھتی ہے کہ وہ اس کو کیا سرف کرے تو وہ کہتا ہے مجھے ویجی ٹیبل جیسی چیزیں زیادہ ویجی ٹیبل زیادہ پسند ہیں فیش نہیں پسند تو ان کی تھوٹس جیسے کتنی زیادہ سیم ہے اس میں تو پھر کیا ہوتا کہ پھر تھوڑھ بات ہمیں بات چلتا ہے کہ جو یہ فلارنس اور اس کا شہر ہوتا ہے وہ آپ اس میں باتیں کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت غصے میں باہر نکل جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے اور باہر جب یہ جاتا ہے تو وہ بڑی ڈیزلیٹ لینڈ ہوتی ہے چونکہ یہ ایک ویلی سائیڈ ہوتی ہے آئی لینڈ کی طرح ہوتی ہے تو بھار بڑی خموشی ہوتی ہے اور ایک ایمپٹی ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ نکل جاتا ہے اب یہ چالے رہا ہے یہ گسل کھانا دیکھ رہا ہے اتنی زیادہ رات ہو گئی ہے اس کے بعد بارش بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ کچھ ویزیٹرز جو ہیں ٹوریس جو ہیں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں چند ایک زیادہ نہیں اور بہت سارے کہتا ہے کچھ کپلز بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی اپنی جو کیبز ہیں وہاں پہ رکی ہوئی ہیں وہ والی کیبز جن کے جو بس بھی بن جاتی ہے جو روم بھی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ جو ٹپ ٹرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں امریکنز یوز کرتے ہیں تو وہ کیبز بھی وہاں پہ کھڑی ہیں تو یہ وہاں پہ نکل جاتا ہے اور بڑا پتشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرنلز کنفلکٹ میں انوال ہو جاتا ہے کہ فلورنس جو ہے وہ تو اپنے شہر کے ساتھ ہے یہ جیلسی ہوتی ہے اس کو ایک طرح کیوٹنشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا تھا کہ یہ گھر واپس اپنے شروع میں آ جاتا ہے اب وہ اگلے دن اسی طرح نیکسٹ ڈی جو ہوتا ہے وہ پھر دیکھتے ہیں فلورنس اور آرکی کو ٹھیک ہے اور اسی طرح گزرتا ہے ایونٹ اس کے بعد میں بل چلتا ہے کہ ایک نائٹ جو ہے وہ آرکی جو ہے یہ باہر باہر سے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے سوری ہوتل سے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے ایک تنہائی والی جگہ پہ وہاں پہ ایک میڈ آتی ہے میڈ کا نام ہوتا ہے مرد تھا وہ سے کہتے ہیں یہ جگہ اچھی نہیں ہے وہاں پہ جا کے بیٹھیں وہاں پہ آپ بہت زیادہ مزایا ہے اس جگہ پہ بلکہ کوئی اور جگہ پہ جا کے بیٹھیں میں آپ کو جگہ بتا دے تمہیں ایسے ایسے تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہاں بھی ٹھیک میں نہیں ہاں پہ اتنی دیر میں آرکی واپس باہر آ جاتا ہے ہوتل کے اور وہ اکیلا ہی آتا ہے ہمیں آرکی آ کے بتاتا ہے کہ بھائی فلورنس جو ہے وہ اوپر روم میں چل گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آرکی جب خود اکیلا آتا ہے تو وہ آتے ساتھی روپ کے پاس بیٹھ جاتا روپ بڑھانا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ایک گلٹ کی ہے ایک جرم کی ہے اس کی بی بی کے ساتھ اس کا فیر ہے تو یہ جو گلٹ ہے نا اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے دوسری وجہ ہوتی ہے جیلسی اس کو جیلسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بی 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 ہے شادی بی ہے تو وہ آگے سے پوچھتا ہے تمہیں یہ جگہ پسند نہیں جگہوں کہا نا وہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند لیکن میری بی بی کو ایسے کہہ رہی ہے بی بیوں کو جگہ یہ زیادہ پسند ہوتی ہے خاص کل جو لندن کی لیڈیز ہوتی ہیں ان کو یہ جگہ بہت پسند ہوتی ہے ویلی ٹائپ ویلی جیر ٹائپ پلیسز تو وہ اچھا سنتا ہے اس کے بعد مرتھا وہ جو یہاں پہ روب جو ہے انڈیریکٹ وی میں بتا رہا ہوتا ہے آرکی کو کہہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی محبت ہونے کے بعد اس لڑکی نے مجھے کافی دیر بعد سچ بتایا کہ اس کی شادی ہوئی تھی وہ نام نہیں بتاتا لڑکی کا لیکن آرکی کو پوری سٹوڑی بتا رہا ہوتا جو اس کے ساتھ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے وہ لڑکی تھی ہم یہ کرتے تھے میں ایک ایکٹر ہوں میرے جو الفاظوں کی گہرائی ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے میں اب جو بڑا پریشان ہوں انٹرنل کنفلکٹ میں انوال ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس لڑکی کو چھین لانا چاہیے اس کے شوہر سے یا نہیں وہ اس کنفلکٹ میں انوال ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹوڑی ختم ہونے کے بعد وہ شیمپین پیتے ہیں اور شیمپین پینے کے بعد یہ آرکی اس کو حوصلہ دیتا ہے اور پھر یہ سب اپنے ڈونز میں چلے جاتے ہیں روب اگلے دن جو ہوتا ہے آرکی جو ہے فلورنس کو بتاتا ہے کہ دیکھو فلورنس یہ وہ لڑکا ہے جس یہ کسی کے ساتھ فیر میں انوال تھا یعنی اس کو کسی سے محبت تھی اور اس کو وہ محبت نہیں ملی اس کی وجہ سے یہ روب وہ بہت زیادہ افسرد ہے جلاو ہم اس کو ہیپی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایکسائیٹمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں فلورنس کہتے ہیں ہاں ضرور کرنی چاہیے تو پھر اتنی دیر میں روب بڑا غصے میں ہوتا ہے وہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ بس میں واپس جلا جاؤں میں ان دونوں کو کٹھے برداشت کر سکتا ہے یہ دونوں آپ اس میں تو فلورنس جو ہوتی ہے وہ ہوٹل یہ جو روب وہ اٹھ کے ہوتل کی طرف جاتا ہے تو فلورنس بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتی ہے اتنی دیر میں جو آر کی ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ سے ڈرنگ کی ہوتی ہے تو وہ ادھر ہی بیٹھا بیٹھا تھوڑا دیزنس فیل کر رہا تھوڑا بھی شیرائے فیلنگ اس کو آ رہی ہوتی ہے تو اب وہ جو ہے فلورنس جو ہوتی ہے وہ دھوڑی دھوڑی جاتی ہے وہ کہتے ہیں تمہارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے مجھ لگ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو روب کہتا ہے ہاں میں واپس گھانا چاہتا میں نہیں یہاں پر رکھ سکتا میں چلا جاؤں گا لندن واپس تم یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اس کو پھر سے کابو میں کر لیتا ہے سیکسوالی اٹریکٹ کرتی ہے یعنی کہ اس کے لئے سے بالوں پر ہاتھ لگائے گا اس کو چھوڑے گی تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ جو اپنی فیلنگ پر کابو نہیں کر پائے گا اور وہ پھر کہے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ اسٹیک کر لیتا ہوں روب جو ہے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اسٹیک کر لیتا ہوں پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ اگلے دن جو ہے ان کے درمیان میں ایک فیزیکل ڈیلیشنشپ جو ہے وہ پھر سے ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے فیزیکل ہی انٹی میٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یہ روب اور فلارنس ٹھیک ہے اور فلارنس جو ہے وہ صبح صبح کمرے سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ روب جو ہے فلارنس کے کمرے میں جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ نا فلارنس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے گلوز ہیں جیکی ٹی پھر جو ہے وہ ان سے باہر آتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے وہ باہر آ کے دیکھتے تو فلارنس اور آر کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو اس کو بہت غصہ دلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو روب ہے اس کے پاس مرثہ آتی ہے مرثہ آ کے کہتی ہے اس کو اپنی لائیو کی سٹوڈی بتاتی ہے مرثہ کہتی ہے کہ میں ایک بار بھائی جانس جو تھی وہ میں پریگننٹ بھی ہو گئی مجھے بہت زیادہ ایشیوز ہیں پیدا ہوئے اس کی وجہ سے اس کے بعد جب وہ یہ ساری باتیں بتاتی ہے تو پھر نا اس کو روب جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ تم آج رات ہے میرے روم میں آنا ہم مزا کریں گے ٹھیک ہے تو مرثہ جوتی ہے وہ ایک لسٹ فل لیڈی ہوتی ہے وہ اگری ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ملیں گے تو وہ رات کو آپ اس میں کے دوسرے سے ملتے ہیں شیمپین لاتی ہے یہ روب کے روم میں تو اب وہ فیزیکلی انٹی میٹ ہونے سے پہلے یعنی ابھی وہ ہوئے نہیں ان کے درمیان کچھ بھی ایسا نہیں ہوا فیزیکل ٹاچی نے انہوں نے اسے کو کیا ٹھیک ہے تو وہ اب بات کرنے لگ جاتے ہیں آرکی اور اس کے وائی فلارنس کی یہ اس سے روب سے پوچھتا ہے کہ جو ہے وہ جو کپل ہے تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو آگے سے کہتی ہے مرثا مجھے جو آرکی ہے وہ تو بہت پسند ہے تو جب وہ یہ سنتا ہے وہ بڑا ہست ہے حران بھی ہوتا ہے کہ اس کو آرکی پسند آئے تو دوسری طرح وہ یہ نہیں بتاتا مرثا کی مجھے فلارنس پسند ہے کیونکہ اس نے تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا ہے مرثا کے سامنے کہ وہ ایک ایسی لرکی سے مہمت کے تو جو میریڈ ہے لیکن وہ نام نہیں اس کو بتاتا لہذا فیزیکلی انٹی میٹ سی ان کے درمیان نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوئی فیزیکل ٹیچ نہیں ہوتا اور وہ ایسے ہی جو اینا ان کی ساری رات گزے جاتی ہے اور جو اینا مرثا جو ہے وہ آدھی رات کو چلی جاتی ہے اس کے کسٹمر آ جاتے ہیں اور ان سے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد میں میں بتا چلتا ہے اگلے دن جو اینا روپ اتنا غصہ آجاتا ہے روپ جو اینا وہ تیار ہوتا ہے چھپکے سے جانے بھاگنے کی کوشش کارہ ہوتا ہے شیکسپیرین کمپنی کی طرف سے اس کو کونٹریکس آتے ہیں بہت سے بڑی بڑی اور بھی کمپنی اور ایک ایسی مووی بھی ہے اندر جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی مووی بنا جاتا ہے جب وہ بنتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیمک کر لیتا ہے لوگوں سے بہت زیادہ وہ فیمک سیکٹر بن چکا ہے پورے لندن میں اب ہمیں نو سال کے بعد بتایا جاتا ہے نو سال کے بعد جو ہے ہمیں بتا چلتا ہے کہ روب جو ہے اس کی بیوی ہے ایک روب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام میٹ ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فلورنس جو ہے اس کا شوہر بھی لندن میں آگیا انہوں نے بھی اپنا ایک فلیٹ لے لیا یعنی کہ گھر لے لیا لندن میں وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان دونوں کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اب یہ نو سال کے بعد ایک دوسرے کو ایک پارک میں ملتے ہیں بیٹوں کو دونوں ساتھ لے کے آتے ہیں جیسے کہ یہ فلورنس بین کو ساتھ لے کے آتی ہے اور روب جو ہوتا ہے وہ میک کو ساتھ لے کے آتا ہے اور وہ دونوں بچے آپ اسم بوزہ کھیل رہتے ہیں یہ دونوں جو آپ اسمیں ماضی کو دور آ رہے ہوتے ہیں کہہ لیتے ہیں کہ ہم ماضی میں ایسے تھے یہ وہ مضبط پرانی بات ہے کہ ہم بدل گئے ہیں یہ وہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوئی پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ روب جو ہے نا اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ فلورنس سے الکوہل کی سمیل آ رہی ہے تو سمیل آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اب الکوہل کے تھو اپنے مائنڈ اور اپنی سول کو ریلیکسیشن دیتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں کوئی ہیپینس نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں ریلیکس کرے انہیں سکون دے تو انہوں نے الکوہل کو اکتیار کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں مینٹلی اور باڈلی فیزیکلی اور مینٹلی دونوں وہ سکھ ہیں وہ دونوں ڈاکٹر سے تھیریپیز لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ رہا تھا کہ اگر تم اپنی زندگی میں جو اسائشی ہیں تمہارے بھی ان سے خوش نہیں تو تم پھر کسی چیز سے بھی خوش نہیں رہ سکتے تم وہ چیز کرو جو تمہیں خوشی دے اب ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز جو ہے ان کو ہیپی کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ ہیپی کر سکتا ہے لیکن وہ یہ بھی بتا ہوتا ہے ایسا impossible نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے اب نہیں ہو سکتا یہ چیز تو وہ لہذا ہے اس چیز کو کسی کے سامنے شو بھی نہیں کرتے وہ سپریٹیڈ جو اپنی زندگی اوزارتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اینا فلورنس جوتی ہے ٹی ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے روپ کو بتاتی ہے کہ تم ایکٹرس اب کیسے بن سکتے تو میں کون رکھے گا وہ کہتے ہیں میں پھر بھی کوشش کروں میں کچھ کوشش میں نے بہت جگہ ایسا ایسا اپلائی کر دیا وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات پر ان کی ڈسکیشن ختم ہو جاتی ہے اب اگلے دن جو ہے وہ پھر ایک پارک میں ملتے ہیں جہاں پڑنا یہ روپ کی وائف اور فلورنس کا ہیس بینٹ جو ہے آر کی دونوں یہ دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کو کٹھے اب یہ کہتا ہے کہ میں روپ کہتا ہے کہ میں فیزیکل ٹچ کر رہا ہوں فلورنس کو ہم ایک دوسرے بہت زیادہ کلوس تھے اس کو یہ یاد بھی نہیں مطلب کہتے ہیں جو میں بھوپ سامنے تو ہوش نہیں ہوتی تو یہ والا سین ہے جبکہ جو اس کی فلورنس کا شوہر اور روپ کی وائف ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے لیکن وہ ان دی انڈ تک وہ کچھ نہیں کہتے وہ نہ دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کیوں تھے کہاں پر کھڑے تھے مقصد کیا تھا کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تو پھر ہمیں بتا جلتا ہے کہ اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ وہ تھیٹر میں ملتے ہیں تھیٹر میں نا فلورنس فلورنس کی مووی جو اس نے پرفارم کیا تھی سٹریج ڈراما یا مووی وہ سینیما میں دیکھنے آئے ہوتے ہیں تو روب نے نا اپنے ہی طور پر بہت سارے بندے جن کو وہ جانتا ہے وہ نا تھیٹر میں گسار دی ہوتے تھے تاکہ یہ پتا چلے جو ڈریکٹر فلم کا کی فلم بہت ہٹ گئی ہے اور جو ہے نا فلورنس ور ایز این ایکٹرس کے طور پر اس کو بہت زیادہ فیم مل اور فیمس ہو جائے یہ روب جو ہے وہ اس کے لئے کرتا ہے وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب فلورنس نے اس کو ایکٹر بننے میں بہت زیادہ مدد کی تھی اور وہ اسی وجہ سے جنب اسی طرح فلورنس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے دوبارہ سے ایکٹرس بننے میں لیکن فلورنس کو خود بھی ہی پتا نہیں ہوتا کہ یہ اتنے لوگ جو تھیٹر میں بھر گئی ہیں یہ کس سے کنیکٹ ہیں یہ کہاں سے آئیں ہیں تو ڈریکٹر بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی فلورنس کے ساتھ کی گئی مووی تو بڑی فیمس ہو گئی ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ فلورنس ہوتی ہے یہ اس کو بتاتی ہے کہ میں روپ کو بتاتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تمہاری موویز دیکھنے جائے کرتی میں جب بہت انسپریریشن ملتی تھی لیکن انکنفرٹیبل ہوتی تھی زائر ہے میں تم سے محبت کرتی جب بھی تمہیں ٹی وی پر دیکھتی میں اپنے ایموشن کو ریپریس نہیں کر پاتی اور میرے شوہر ساتھ بیٹھا تھا میں بڑی انکنفرٹیبل ہوتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ تمہاری موویز دیکھنے میں لیکن کہتا ہے کہ میں جاتی تھی جب بھی تمہاری کوئی موویز ریلیز ہو وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ انڈریکٹی بتا رہی ہے کہ وہ اسے کتنا ابھی بھی محبت کرتی ہے وہ جیسے پہلے کرتی تھی وہ بلکل اپنے محبت میں نیچرل ہے جیسے پہلے تھی دون ایک دوسے کے لیے ابھی بھی وہی جذبات رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے مووی ختم ہوتی ہے تو جو ہے نا آرکی اپنے بیٹے کے ساتھ باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے روب کو روب سے نا بین جو ہے جو کہ آرکی اور فلورنس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے انکل آپ کا وہ بیٹا نہیں آیا جس کے ساتھ میں کھیلا تھا تو اتنے میں وہ جس کا شوہر فلورنس کا تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے جانتا ہے اس کو وہ سے پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے کہ تم کیسے جانتے ہو کہتا ہے کہ انکل جو تھے نا وہ ماما loves to talk میری ماں اور جو ہے نا ماما اور یہ روب ہے یہاں پر اس میں بہت زیادہ باتیں کہا رہے تھے ٹی ہاؤس کے اندر loves to talk to each other ٹھیک ہے تو وہ جب یہ پتہ چلتا آرکی کو آرکی کو سمجھ آیا جاتی ساری گیم لیکن یہاں پر ہمیں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ واقعی آرکی سمجھ جاتا یا نہیں سمجھتا آرکی خاموش ہو جاتا ہے اور وہ صرف اتنے الفاظ کہتا ہے I love you I love her more than more کہ میں اسے محبت سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں ساری زندگی کرتا رہا ہوں گا تو اس کا یہ اقرار جو ہے نا بیسیکلی represent کر رہا تھا کہ ہاں وہ ساری باتیں جان گیا ہے جو کہ فلورنس و روک کے درمیان تھے جو ایک ریلیشنشپ تھا ایکسٹرامریٹل ریلیشنشپ وہ اس کو پتا چل گیا add the end play یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے